موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام صلاح ورکشاپ میں اس اپیسوڈ میں میں آپ کو انشاءاللہ پوری نماز کا طریقہ ایک بہت ہی مختصر طریقے سے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ سب کو میں بتا دوں الحمدللہ اس پروگرام کی آنٹ اپیسوڈز ریکارڈ ہو چکی ہے جس میں پوری نماز کا طریقہ ڈیٹیلز کے ساتھ دلائل کے ساتھ آیات اور حدیث کے ساتھ صحیح چیزیں اور ساتھ ساتھ میں گلتیوں سے بچنے کی رہنمائی کے ساتھ الحمدللہ ریکارڈ ہو چکی ہے اگر آپ اس اپیسوڈ میں جو کچھ سیکھتے ہیں اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو وہ آنٹ اپیسوڈز انشاءاللہ دیکھنی چاہیے ڈیٹیلز کے لیے اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کا کچھ وقت نکالیے تاکہ نماز کا طریقہ ایک اچھے طریقے سے ایک بار ایک انسان سیکھ لے اور بلکہ بار بار سیکھنا چاہیے تاکہ ہم سے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے کیونکہ ایک چیز بھی اگر ہم نے صدھار لیے تو وہ ہر رکعت میں صدھر جائے گی ہر نماز میں انشاءاللہ صدھر جائے گی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے آمان نامے میں میزان میں ترازو میں ایک بہت بڑا فرق آ سکتا ہے صرف ایک گلتی صدھار کر اب سوچیں کتنی ساری چیزیں الحمدللہ اس پروگرام میں ہم سیکھ رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نماز کا طریقہ مختصر طریقے سے اس اپیسوڈ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں احادیث ڈیٹیل میں پڑھ نہیں رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے اپنی سکرین پر حدیث دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ آنٹ اپیسوڈز انشاءاللہ دیکھنی ہوگی میرے ساتھ موجود ہے بلال بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے شروع کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے کیا شرائط ہے کنڈیشنز ہیں مطلب کچھ شروع ہوتے ہیں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ پوری ہو تو جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بچے کو اگر سکول میں داخلہ دلانا ہے تو سکول کہیں گی کہ بچہ فلاں عمر کا ہوا فلاں چیز جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے فلاں ٹائلٹ ٹرینڈ ہے نہیں ہے تب جا کے وہ داخلہ دیتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کچھ شروع ہوتے ہیں کنڈیشنز ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نماز کا ٹائم شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نمبر دو جسم پر کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے نمبر تین حالت وضو میں حالت تحارت میں ہونا چاہیے یعنی باہر سے بھی کوئی نجاست نہ ہو اندر بھی حالت تحارت میں ہو یعنی کہ اگر گسل کرنا لازم ہوا ہے تو کیا آپ نے گسل کر لیا ہے اور اگر وضو توٹ چکا ہے تو کیا آپ نے وضو کیا ہے نہیں کیا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبلوا صلاتن بغیری تہورن نماز نہیں قبول ہوتی سوائے تحارت کے حالت میں تو تحارت کے حالت میں ہونا اور گھٹنے کے درمیان میں جو ہے وہ سطر ہے اور حالت نماز میں کندھوں کا بھی کورڈ ہونا لازم ہے عورتوں کے لیے خمار چادر پہننا یا سکاف پہننا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ میں باقی کا جسم بھی کورڈ ہونا لازم ہے پانچویں شرط قبلہ رخ ہونا ضروری ہے دنیا میں کہیں سے بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا رخ ہوگا مکہ کی طرف مسجد حرم کی طرف اور کوئی اگر مسجد حرم کے اندر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو قابی کی طرف اس کا رخ ہوگا پوائی نمبر چھے نیت ہونی چاہیے نماز کی اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ آمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے یہ چھے پوائنٹس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم ابھی ہماری نماز شروع کرتے ہیں نیت کے تعلق سے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں نیت کی جگہ ہمارا دل ہے نیت جو لوگ زبان سے پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں چار اکات فرض زہر کی نماز کی واسطے اللہ کے یہ نیت زبان سے پڑھنا ثابت نہیں ہے نہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے بلکہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اور نہ چاروں اماموں سے ثابت ہے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نیت کو جانتا ہے آپ کو اس طرح سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ خود سوچو کہ کوئی ایک انسان زندگی میں کوئی نیکی کر رہا ہے مثال کے طور پر صدقہ دے رہا ہے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں نیت کرتا ہوں دس روپے صدقہ دینے کی واسطے اللہ کے مو میرا فلا مستحق کی طرف ایسے ہم کہتے تو نہیں ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اسی طرح شروع میں جو لوگ نیت پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے ڈیٹیلز آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھے شرائط کے بعد آئیے اس سے پہلے کہ ہم نماز شروع کریں کچھ اہم باتیں دیکھ لیں سب سے پہلی بات اگر آپ ٹوائلٹ جانا چاہتے ہیں پشاپ پاکھانا کے لئے جانا چاہتے ہیں تو پہلے فارغ ہو جائیے حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے فارغ ہو جائیے پھر نماز پڑھئے دوسری بات نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی سوترا یا کوئی بیریئر کوئی آڑ اپنے آگے رکھ دیجئے آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سوترا سارے مقتدیوں کا سوترا ہوتا ہے لیکن انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو کوئی سوترا رکھ لیجئے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں نماز میں اپنے آپ کو ٹوٹلی فری کر دیں ذہنی طور پر بھی جسمی طور پر بھی یہ سوچ کر پڑھئے کہ آخری نماز ہے یہ سوچ کر پڑھئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تک ہماری عبادت پہنچ رہی ہے نماز کی شروعات ہوتی ہے ایک رکن سے پلر سے اور وہ ہے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اسے رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا ایک حدیث میں آتا ہے یہ ہو گیا ایک طریقہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ دونوں ثابت ہے کندوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے کانوں کے لیول تک اٹھانا بھی ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے جو کانوں کی لوگ کو بعض لوگ چھوٹے ہیں یہ ثابت نہیں ہے اور کیا ثابت نہیں ہے کہ بعض لوگ صرف یہاں پیٹ تک اٹھاتے ہیں شارٹ کٹ صرف یہی تک اٹھاتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے کم سے کم کندے تک اٹھانا چاہیے رفع الیدین کب کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کب براو رفع الیدین تقبیر کہی تقبیر تحریمہ اور رفع الیدین کیا وَإِذَا رَقَعَ جب رکو کیا رفع الیدین کیا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا رفع الیدین کیا جب دو رکاتوں سے کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ چار موقعوں پر رفع الیدین کرنا ملتا ہے آئیے ہم ایک چل نماز شروع کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قُومُ لِلَّهِ قَانَتِين یہ قیام جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے بعض لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ جلدی 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 میں آ کر امام صاحب اگر رکو میں ہے تو دیریکلی اللہ تعالی رکو میں جاتے ہوئے کہتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ رکن ان کا عدا نہیں ہوتا ہے وہ رکات نہیں ہوتی ہے جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں يُلزِقُ من کی بَهُو بِمن کی بِسوحِبِهِ اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتے وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتے ڈیٹیلز جاننے کے لیے کہ کیسے اچھی طرح سے کرنا ہے آپ ہماری لمبی ویڈیو انشاءاللہ دیکھئے کھڑے ہونے کے مطالق جو احادیث ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ پاؤں سیدھے ہونے چاہیے قبلہ رکھ ہونے چاہیے انگلیوں کا رکھ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ہمارے پاؤں ٹیڑے نہیں ہونا چاہیے نظرے کہاں ہونی چاہیے نظرے ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے حالت نماز میں زمین کی طرف دیکھا اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آکے وہ نماز سے باہر نہیں نکل گئے صرف ایک موقع ہے جہاں سجدے کی جگہ سے نماز کا ہلنا ثابت ہے اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں تحیات میں بیٹھیں گے تو تب ہماری نظریں کلمے کی انگلی جو فور فنگر ہے ہماری اس پر ہوگی لیکن باقی پوری نماز میں ہماری نظریں ہوگی سجدے کی جگہ پر نظریں اگر سجدے کی جگہ سے ہلتی ہے تو یہ اختلاع سن ہے یہ چوری ہے شیطان بندی کی نماز سے چوری کر رہا ہے تو ہمیں کہاں نہیں دیکھنا ہے ہمیں اوپر نہیں دیکھنا ہے ہمیں سامنے نہیں دیکھنا ہے یہاں وہاں نہیں دیکھنا ہے آنکھیں بند کرنا بھی ہمیں نہیں ملتا قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہاتھ جو انہوں نے باندھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے متعلق دو حدیثیں الگ الگ ملتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے وَدَا رَخْحَا یہ رکھنے والا طریقہ ہے رَخْحَا ایک حدیث میں آتا ہے قَبَدَا پَقْڑا پکڑنا بھی ثابت ہے اور رکھنا بھی ثابت ہے آپ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگ دو انگلی سے پکڑتے ہیں اور تین انگلی رکھتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا باننے کے بعد میں ہم پڑھیں گے دعا استفتاح حدیث آپ کی سکرین پر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہم بائد بینی و بین خطوی آیا اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں کما باتا بین المشرقی والمغرب اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں جتنی دوری ہے اللہ تو انہیں مشرق اور مغرب کے درمیان میں رکھی ہے اللہم نقینی من القطوی آیا کما یونقا ثوب الابیدو من الدنس اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سے ایک سفید کپڑا گندگی اور کالپن سے محل سے پاک ہوتا ہے اللہ اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے اللہم مقسل خطوی آیا بالمائی و ثلجی والبرد اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو پانی سے برف سے اور اولے سے تو یہ ایک دعا ہے جس کے اندر ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں اور یہ دعا میں ایک بہت پیارا سا میسج ہے ایک اور دعا جو ثابت ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و اسیلہ اور وہ دعا بھی ثابت ہے جو بہت سائے لوگ پڑھتے ہیں عمر رضیلہوں سے سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اس کے بعد ہم کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر پڑھیں گے ہم سورة الفاتحہ چاہے آپ اقیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو لا تفالو الا بفاتحة الكتاب امام کے پیچھے مت تلاوت کرو سوال سورة الفاتحہ کے فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَا لَمْ يَقْرَى بِهَا کیونکہ جو سورة الفاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے وَإِذَا قَرَى وَلَدْ دَعْلِينَ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدْ دَعْلِينَ کہتے قَالَ آمِين اس کے بعد آمین کہتے اس کے بعد آمین سب لوگ بلند آواز میں کہتے حَتَّى أَنَّا لِلْمَزِّدِ الْحَلَجَّ یہاں تک کہا کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی سورة الفاتحہ کے بعد کیا کریں گے سورة الفاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ یا بعض آیتوں کی تلاوت کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تلاوت فرض نہیں ہے یہ سنت ہے جیسے کہ امت کا اجمع بھی اس موضوع پر ہے تلاوت کے تعلق سے دو باتیں یاد رکھئے پہلی بات یہ کہ تلاوت کے اندر زبان سے پڑھنا خوٹوں کا ہلنا یعنی زبان سے پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے تعلق سے فرمایا سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے لَا يَزَالُ الْحِسَانُكَ رَتُبَمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے گیلی رہے زبان گیلی تب ہوگی جب زبان ہلے گی ہلے گی تو گیلی رہے گی اسی وجہ سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر زبان کا ہلنا ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے ایسا نہیں خاموشی ساتھ میں کھڑا ہے دلی دل میں پڑھ رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ یاد رکھئے میرے بھائیمی بہنیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی میننگ بھی یاد کریے اسے سمجھئے بھی تاکہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہے ایسا نہ ہو بلکہ دل بھی اس میں شامل ہو یاد رکھئے جتنا ہم سمجھیں گے اتنا دل و دماغ بھی زیادہ لگے گا اتنا سواب بھی زیادہ ملے گا آئیے اب ہم قیام سے بڑھتے ہیں رکو کی طرف اور جیسا کہ حدیث آپ دیکھ چکے ہیں کہ قیام سے رکو میں جاتے وقت کیا کرنا ہے رفع و یدین کرنا ثابت ہے رکو کے متعلق آپ یہ یاد رکھئے کہ رکو میں پیٹ سیدھی ہونی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتری قسم کا چور کہا جو رکو اور سجدے میں اپنی پیٹ کو سیدھی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آتا ہے کہ رکو کے حالت میں ان کی پیٹ اتنی سیدھی ہوتی کہ پانی اگر ڈال دیا جاتا تو وہ وہی کے وہی رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز اسے تب تک کام نہیں آئے گی یہاں تک کہا کہ وہ رکو اور سجدے میں اپنی پیٹ کو سیدھی نہ کر لے دوسری چیز ہاتھوں کو سیدھا کرنا ظاہر سی بات ہے اگر ہاتھ سیدھے ہونے ہیں تو پاؤں کو پیچھے کی طرف ہی پوش ہونا پڑے گا تاکہ ہاتھ پوری طرح سے سیدھے ہو جائے انشاءاللہ گھٹنوں پر ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح ہوتے تھے جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ سب باتوں ہاں خیال رکھیں رکو میں پڑنا کیا ہے سبحانہ رب العظیم تو مشہور ہے لیکن آپ اگر حدیثیں دیکھیں گے دوسری جو آپ کی سکرین پر ہے تو ہم دیکھتے ہیں سبحانہ کا اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی بھی ثابت ہے سبحانہ دل جبروت والملکوت والگبریائی والعظمہ بھی ثابت ہے اور بھی عذکار ہے جو اس میں ثابت ہے رکو سے کھڑے ہوتے وقت کیا کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ آپ بتائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا و لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رکو سے کھڑے ہوتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے رفع و یدین کیے یہ تیسرا موقع ہے رفع و یدین کرنے کا پہلا موقع تب تھا جب ہم نے نماز شروع کی تھی دوسرا موقع تب تھا جب رکو میں گئے اور تیسرا موقع تب ہے جب رکو سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات آپ نے دیکھا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا کہتے ہیں ربنا لکا الحمد یہ ثابت ہے ربنا و لکا الحمد کہنا بھی ثابت ہے اللہم ربنا لکا الحمد بھی ثابت ہے اللہم ربنا و لکا الحمد بھی ثابت ہے اور ایک دعا ثابت ہے جو بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن بخاری کی حدیث ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حمدن کثیرن طویبن مبارکن فیح کہنا ثابت ہے ایک اور دعا جو ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے مل السماواتی ومل الاردی ومل اماشیتا من شیم بادو یہ کہنا بھی ثابت ہے رکو سے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ کھڑے رہنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے صحابی رسول انس کے تعلق سے تو یہ بات ملتی کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتاتے تو اتنی وقت تک کھڑے رہتے کہ پیچھے والوں کو لگتا کہ کہیں بھول تو نہیں گئے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اٹھ کر پوری طرح سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈائریکلی سجدے میں چلے آتے ہیں تو یعنی کہ ان کا وہ رکن مس ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے اگلا سٹیج نماز میں ہے سجدہ بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں چند چیزیں آپ نوٹس کریے بلال بھائی سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر یہ کر کے بتائیے تھوڑا سلو موشن میں تاکہ لوگوں کو میں بات بتا سکوں انشاءاللہ آپ سب نوٹس کریے سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریے رکو کر چکے ہیں رکو سے کھڑے ہو چکے ہیں اسکار پڑ چکے ہیں اب سجدے میں جا رہے ہیں اب آپ نوٹس کریے سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریں کہ ہاتھ ان کے پہلے زمین پر ٹچ ہوئے اس کے بعد گھٹنے زمین پر جا رہے ہیں حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْ يَدَىٰ يَدَئِهِ قَبْلَ رُقْبَتَئِهِ کہ تُسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے گھٹنوں سے پہلے والا یبرک برو قلبائیر اور جس طرح سے اونٹ اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے اس طرح سے گھٹنے کو ٹیکنا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قولی اور فیلی دونوں حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں اور ایک بات بتا دوں کہ اونٹ کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے ہیں چاروں پاؤں ہی ہوتے ہیں وہ پاؤں جو ٹیکتا ہے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنے ہمیں منع کیا اب سجدے میں جب وہ جا رہے ہیں سجدے کے تعلق سے میرے بھائیوں میں بہنیں پہلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھوں کو رکھا حد و من کی بھائی کندوں کے میار تک ایک یہ ثابت ہے دوسری حدیث میں آتا ہے فَلَمَّا سَجْدَا سَجْدَا بَيْنَا قَفَّئِهِ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا تو ہاتھوں کو کندے کے لیول پر بھی سجدے میں رکھنا ثابت ہے ہاتھوں کو سر کے لیول پر بھی رکھنا ثابت ہے دوسری بات یہ نوٹس کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ صرف سات ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے اور وہ سات ہڈیا کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا وہ ہے پیشانی اور ناک ناک کا زمین پر چھونا لازم اور ضروری ہے دوسرے ہے دونوں ہاتھ دوسرا اور تیسرا نمبر دونوں گھٹنے چوتھا اور پانچھوان اور پنجوں کی انگلیاں جو اندرونی طور پر انسائیڈ پارٹ ہے انگلیوں کا وہ ٹچ کرنا لازم اور ضروری ہے اگلی بات یہ نوٹس کریے کہ کونیاں اٹھی ہوئی ہے زمین سے اوپر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے ورفہ مرفقائق کہ اپنی کونیوں کو اٹھاؤ کونیوں کو زمین پر بھی نہیں چھونا چاہیے جسم پر بھی کنیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو فلیٹ کر دینے سے منع کیا یہ طریقہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بساطل قلب کہ جس طرح سے کتہ اپنے ہاتھ کو لٹا دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ اس طرح سے لٹانے سے منع کیا اچھا پھر ایک بار صحیح والا بتائیے آپ صحیح طریقے سے آپ نوٹس کریے کہ ساتھ ہڈیاں زمین پر ہوتی ہیں اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے وہاں پار جگہ ہیں آسانی سے اگر کوئی چھوٹا جانور گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہاتھ اس قدر دور ہوتے کہ پیچھے سے بیادو ابتائی ہی ان کے بگل کی سفیدی ظاہر ہوتی ساتھ ہڈیوں کو پھر ایک بار ریوائز کرتے ہیں پیشانی اور ناک یعنی چار اور پانچ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا نیچے کا حصہ یعنی کہ چھے اور سات یہ ساتھ ہڈیاں زمین پر ٹچ ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے ایک ہڈی جو کہا جا رہا ہے یعنی کہ ایک حصہ مراد ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر پاؤں میں اتنی ہڈیاں ہوتی ہے اس میں یہ مراد ہے کہ وہ ایک حصہ گنا جا رہا ہے بلال بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں کا پوسچر بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں تاکہ وہ سجدے میں پاؤں کیسے رکھنا ہے سمجھ لیں انشاءاللہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے راستان آقی بھائی دونوں ایڈیاں ملی ہوئی تھی اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے عائشہ ردیلانہ نے اپنے ایک ہاؤتھ کو چھوا جب دھون رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اندھیرے میں دیکھا پایا کہ ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے ان کا ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو چھوا تو اس بات میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایڈیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے پاؤں کھڑے ہونا چاہیے اور انگلیوں کا رخ کبلے کی طرف ہونا چاہیے بعض لوگ اس میں گلت کیا کرتے ہیں آپ دیکھئے بلال بھائی تھوڑا گلت طریقے بھی بتا دیجئے تو بعض لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں اب یہ پاؤں کھڑا نہیں ہے انگلیوں کا رخ کبرا کی طرف نہیں ہے بعض لوگ اس میں دور رکھتے ہیں بعض لوگ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں اب دونوں پاؤں لیکن الگ ہے جدا ہے تو یہ چند مستیکس ہے جو لوگ کرتے ہیں اور کسی کسی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں جیسے کہ ہوا میں ہوتے ہیں یعنی کہ ساتھ حصے زمین پر ٹچ ہی نہیں ہو رہے ہیں بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ سجدہ ہی نہیں ہوا اور سجدہ نہیں ہوا تو رکعات بھی نہیں ہوتی ہے تو اس بات کے تعلق سے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے سجدے میں کیا دعائیں پڑھنی ہے جو تین دعائیں ہم نے رکوع کے دوران دکھا تھا وہ تین دعائیں سجدوں میں بھی پڑھنا ثابت ہے اور دوسری دعائیں بھی ثابت ہے آپ جتنی دعائیں کو انشاءاللہ یاد کریں گے اتنی نماز کو اور بہتر سوار سکتے ہیں انشاءاللہ سجدے کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھئے سجدے میں کسرت سے دعا کرنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقصر دعا سب سے قریب بندہ ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے تو کسرت سے دعا کرو آئیے ہم ابھی سجدے سے اٹھتے ہیں اور درمیان میں بیٹھتے ہیں اللہ اکبر سجدہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن دونوں سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو رب گفرلی رب غفر لی کہنا ثابت ہے ایک اور دعا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے ورحمنی مجھ پر رحم کر وحدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے وعافنی مجھے آفیت میں رکھ ورزخنی اور مجھے رزق دے الفاظ کی ترتیب کے چینج کے ساتھ یہ دعا ہمیں ملتی ہے یہ کہنے کے بعد آپ جائیں گے پھر دوسرے سجدے میں اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ پہلا سجدہ ہے آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ سجدے سے کس طرح سے اٹھتے ہیں کیا مطلب بعض لوگ سجدے سے جو اٹھتے ہیں تو ڈائریکلی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن صحیح طریقہ یہ ہے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا چاہیے اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا جلسہ استراحت میں پہلا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے تشاہد میں بیٹھتے ہیں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا الٹا پاؤں فہلا ہوا ہے وہ اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا پاؤں کھڑا ہوا ہے جیسا کہ ہم پہلے تشاہد میں بیٹھتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ ہے جو ثابت ہے جسے اقا کہتے ہیں جس کے اندر دونوں پاؤں پر وہ بیٹھیں گے یہ طریقے سے بھی بیٹھنا ثابت ہے جلسہ استراحہ میں پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو اس طرف گمنا ہوگا اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بخاری کے جلسہ واتمدالالارد بیٹھتے اور زمین پر ٹیک لگاتے ٹیک لگانے کی کیفیت کیا ہوتی آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں یا جنوفی سولات جیسے کہ آٹا گوندنے کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ٹیک لگانے کی ایک بار آپ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر بالکل صحیح دوسری رکعت ہم کس طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھے ویسے ہی دوسری رکعت پڑھنی ہے صرف ایک فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے تشہہد تشہہد میں ہم بیٹھیں گے تو آئیے ہم ڈائریکلی تشہہد میں پہنچتے ہیں اور کس طرح تشہہد کرنا ہے وہ ہم وہاں دیکھتے ہیں تشہہد کے تعلق سے بہت لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن پہلے اور دوسرے تشہہد میں یعنی پہلے جو دو رکعتوں کے بعد میں ہیں اور آخری تشہہد جو سلام سے پہلے والا تشہہد ہوگا اگر تین یا چار رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو تو وہ دوسرے تشہہد میں بیٹھنے کے طریقے میں فرق ہے پہلے تشہہد میں کیسے بیٹھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ جلسہ فر رکعتہ ہی نہیں الٹے پاؤں پر بیٹھتے وَنَا صَبَلْيُمْنَا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے آگے یہ دیکھئے کہ ہات sorte کیسے رکھنا ہے اب ہم صرف ہاتھ کی پوزیشن کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں ہاتھ کی پوزیشن کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں ران پر اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ سیدھا ہاتھ توران پر الٹا ہاتھ گھٹنے پر یہ تینوں پوسچر ثابت ہے دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو کیسے بند کرنا ہے ہاتھ کو کیسے باننا ہے اور انگلی کیسے رہے گی صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آتے ہیں اپنے انگوٹھے کو اپنے درمیان کی انگلی کے اوپر رکھتے یہ ہو گیا پہلا طریقہ انگلیوں کو تشاہد میں باننے کا دوسرا طریقہ کیا ہے سننسائی کی حدیث آتی ہے اور ایک حلقہ بناتے سرکل بناتے یہ جو سرکل ہے نا یہ سرکل بناتے اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں 53 کی گراہ بناتے 53 اگر آپ ایربک کا 5 دیکھیں اور یہ 3 جیسے دیکھتا ہے تو ایک 53 جیسی گراہ بنتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں دو طریقے ہیں ایک ہے کہ پوری انگلیوں کو باندھ دیں اور انگوٹھے کو درمیان کی انگلی کے اوپر رکھیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ حلقہ بنائے سرکل بنائے یہ دونوں طریقے ثابت ہے آگے آپ یہ دیکھیں گے وہ اشارہ بس سبابہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے لیکن سنن نسائی کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں یوہر رکوہا یدو بہا اپنی انگلی کو حرکت دیتے دعا کرتے ہوئے اور عربی لفظ یوہر رکوہا کنٹینیوس حرکت دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے اور تشاہد پورا کے پورا اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح کی دعا ہے عربی زبان کے استعمال کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو اشارے کی کئی کیفیت ہوتی ہے اور یہ حرکت والی کیفیت بیان کی گئی ہے سنن نسائی کی حدیث میں یعنی کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے لیکن اشارے الگ طرح کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب نماز پڑھنے کہا تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھ لیں اور وہ خود امامت کے لئے نہیں آئیں گے کیونکہ بیمار تھے تو ہم دیکھتے ہیں اشارے کی کیفیت ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے سنن نسائی کی حدیث میں اس اشارے کی کیفیت ذکر ہے یعنی کہ یوہر رکوہ کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تو یہاں پہ ہم نے تین باتیں دیکھی کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے انگلیوں کو کیسے باننا ہے اور جو کلمے کی انگلی ہے اس کا کیا پوسچر رہے گا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث آتی ہے وَتْبَاہَ بَسَرَهُ اپنی نظروں سے اس انگلی کو دیکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ یہ یہ شیطان کے لئے لوہے سے زیادہ بھاری ہے تو یہ ہم نے تشاہد میں پہلے تشاہد کے تعلق سے دیکھا تشاہد میں کیا پڑھنا ہے سعی بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسود ردلانہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد اس طرح سے سکھایا جیسے کہ قرآن کی سورہ سکھاتے اور الفاظ جو انہوں نے بتایا وہ وہی ہے جو مشہور ہے لوگوں میں اتہیات للہ تو یہ کہنے کے بعد لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے صحابہ کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے تب انہوں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ پڑھنے لگے السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی کہ وہ اس طرح سے پڑھیں گے اتہیات للہ والسولوات والتویبات السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ سالحین تو اس طرح سے پڑھنا ہمیں ملتا ہے صحابہ سے میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی لیکن مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا عمل بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی دلیل ہے تشاہد میں اتہیات کے بعد میں کیا درود پڑھنا ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے حقیقت میں اس مطالق ہمیں دونوں حدیثیں ملتی ہے ابن خزیمہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن مسود سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکانہ فی وسط السلاح اگر نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں نہدہ ہینا یفرغو من تشاہد تشاہد سے جب فارغ ہوتے تو کھڑے ہو جاتے یعنی کہ اتہیات کے بعد میں کھڑے ہو جاتے لیکن ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو مسند ابو آوانہ میں ہے جس میں آتا ہے کہ وطر کی نماز کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نو رکعت وطر پڑی جو ثابت ہے اس کے اندر آٹھویں رکعت کے بعد بھی بیٹھے اور اس میں جو پہلا تشاہد تھا اس کے اندر تشاہد کے بعد میں درود بھی پڑے تھے اس میں ایک دلیل ملتی ہے کہ پہلے تشاہد کے بعد بھی درود پڑا جا سکتا ہے دونوں دلائل موجود ہے دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے پہلا تشاہد پڑنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری رکعت پڑی جائے گی یا اگر چار رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑیں گے لیکن تشاہد پڑنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کس طرح کھڑے ہوں گے اب بلال پھر بتائیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر آپ نے دیکھا کہ جب وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّقَتَئِنِ رَفَا يَدَيْهِ جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے یاد رکھئے کہ یہ رفع الیدین پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے تیسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے لیکن جب دو رکعت پڑھ کے یعنی کہ تشاہد کے بعد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے تیسری رکعت ہم پڑھیں گے اور اگر نماز میں چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جب ہم آخری تشاہد میں بیٹھیں گے تو اب ہم اس آخری تشاہد کا طریقہ دیکھتے ہیں آپ اگر اس طرف ٹرن ہو کے بتائیں گے تو پاؤں کا پوسچر ہمارے ویوز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم ریویزن کرتے ہیں کہ پہلے تشاہد میں کیسے بیٹھے تھے پہلے تشاہد میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا یعنی کہ بائیں پاؤں پر بیٹھتے لیفٹ لیک پر بیٹھتے اور دائیں پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے ہیں دوسرے تشاہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے حدیث اس بارے میں یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے وَإِذَا جَلَسَ فِرْرَقْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَسَبَ الْأُخْرَى وَقَادَ عَلَى مَقَادَتِهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھاتے اور اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں لیف لیگ کو آگے بڑھاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیف لیگ یہاں سے باہر نکلا ہے یہاں سے باہر نکلا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے ہپس پر بیٹھے ہوئے ہیں سورین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کا یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوسچر ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ہے یہ آخری تشاہد کے لیے ہے اس آخری تشاہد میں بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے اس کے اندر فرق یہ ہے وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَا حدیث کے الفاظ ہے فَرَشَ یعنی کہ بچھا دیتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچھا دینا یہ بھی ایک ثابت طریقہ ہے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشاہد میں پڑھنا کیا ہے اتہیات پڑھنا ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد میں درود پڑھنا ہے برہیم اللہمہ سلیل محمد وعالی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی اعالی ابراہیم اِنَّكَ حمید و مجید اللہمہ بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم یہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں صحیح مسلم میں الفاظ ہے جب تم میں سے کوئی تشاہد پڑھ لے یعنی پوری طرح سے فارغ ہو گئے تشاہد و درود تو اس کے بعد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے وہ من عذاب القبر قبر کے عذاب سے وہ من فتنة المہیا و ممات زندگی اور موت کے فتنوں سے وہ من شری فتنة المسیح الدجال مسیح الدجال کے بترین فتنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دعا الفاظ کے ترتیب کے چینج کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ ثابت شدہ ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں فل يستعز اسے چاہیے کہ پناہ مانگے یعنی کہ یہ ایک حکم ہے اسی وجہ سے بعض علماء مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل نے اسے نماز کے واجبات میں شمار کے یعنی کمپلسری چیزوں میں سے ارکان الگ ہے واجبات الگ ہے ایک اور دعا جو ثابت ہے وہ مشہور دعا ہے جو بہت سائے لوگ جانتے ہیں جو ابو بقر دلاؤ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو یہ دعا بھی ثابت ہے آئیے اب ہم سلام فیریں گے اگلا مرحلہ سلام ہے جیسے آتا ہے سلام فیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں یعنی نماز کے اندر جو پابندیاں تھی جو چیزیں حرام ہو گئی تھی جیسے خانا پینا چلنا فیرنا کام کرنا سب حرام تھا اس وقت پر منا تھا اب وہ چیزیں حلال کرنے والی چیز سلام پہ ہم پہنچتے ہیں سلام کیسے فیریں حدیث میں تین الگ الگ طریقے ملتے ہیں آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں پہلا طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ دوسرا طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور تیسرا طریقہ جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن ثابت ہے کہ صرف ایک سلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کیا اور اس میں بھی پورا کے پورا چہرہ رائٹ سائٹ پہ جسے ٹرن ہو جاتے ہیں ویسے ٹرن کیے بغیر حدیث کے الفاظ ہے تھوڑا رائٹ سائٹ پہ چہرے کو پرٹتے ہوئے صرف السلام علیکم السلام علیکم آئیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بار بارہ جو ارکان ہیں ان کا ریویجن کرتے ہیں انشاءاللہ یاد کر کے جاتے ہیں شروعات میں تین ہے آخر میں تین ہے درمیان میں چار ہے اور دو ایسے ہیں جو ہمیشہ ہیں شروع کے تین کون سے ہیں تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں سے ہے کھڑے ہونا قیام یہ ارکان میں سے ہے صورت الفاتحہ پڑنا ارکان میں سے ہم صرف ارکان کا ذکر کر رہے ہیں ڈیٹیل میں آٹ ویڈیوز میں موجود ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں رکو یہ ارکان میں سے ہے رکو کرنا ارکان میں سے ہے رکو میں سے کھڑے ہونا یہ ارکان میں سے ہے سجدہ سجدہ کرنا یہ ارکان میں سے ہے دونوں سجدے ارکان میں سے ہیں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ارکان میں سے ہے یہ ہو گئے درمیان کے چار رکو، رکو سے اٹھنا، سجدتین اور سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اب آخر کے تین کون سے ہے تشاہد میں، آخری تشاہد میں بیٹھنا ارکان میں سے ہے آخری تشاہد کو پڑھنا ارکان میں سے ہے اور سلام میں پہلا سلام ارکان میں سے ہے پہلا سلام ارکان میں سے دوسرا سلام سنت ہے تو یہ ہو گئے بارہ میں سے دس اور باقی دو کون سے ہیں کہ سب کچھ کرنا ہے اتمنان کے ساتھ تمانینہ یہ اتمنان ارکان میں سے ہے کاش کہ ہمارے کنٹری کے لوگوں کو اکثر جو لوگ ہمیں یہاں ملتے ہیں تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے انہیں پتا ہوتا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے یعنی کہ اگر آپ تیزی سے نماز پڑھتے ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور باروہ پوائنٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ترتیب کے ساتھ کرنا یہ ہو گئے باروہ پوائنٹس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز قائم کرنے کی توفیق دے جس میں خوشو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جس کے ذریع ہماری پوری زندگی پر ایک اچھا اثر آئے اگر نماز اچھی نکلے گی تو سارے عمال اچھے نکلیں گے اب آپ سوچ لیجئے اپنی نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ پوری سیریز بلکل اچھی طرح سے دیکھئے انشاءاللہ نوٹس کو ڈاؤنلوڈ کریے اور آئی پلس اکیڈمی پہ جا کر اپنے آپ کو چیک کریں امتحان دے کر کہ آپ نے اس موضوع کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے اگزیمز پاس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو آئی پلس اکیڈمی کی طرف سے آن لائن سرٹیفکٹ ملے گی ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھائیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام صلاح ورک شاپ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی